بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آتے دفتر پتا چل گیا تھا کہ واقعی عام تاتیل ہے ٹرافک کیونکہ نہ ہونے کے برابر تھی مکمل طور پر سب کچھ پیسے بھی ابھی تو دن کا آغاز ہے لیکن آلموس ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی سو نو نومبر شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا آج یومِ ولادت ہے اور نو ڈاؤٹ آج بھی ان کی شائری اور ان کا پیغام چاہے وہ نوجوانوں کے لیے تھا ہمارے لیے مشلے رہا ہے سو سموگ ایکشلی روگ بنتی جا رہی ہے شہریوں کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں ایک ایک سٹیپ آہستہ آہستہ حکومت کی جانب سے لیتا ہوا جو ہے منظر آ رہے پارکس بند کیے گئے مارکٹوں کا ٹائم جو ہے وہ محدود کر دیا گیا رات آٹھ بجے احکامات جاری کر دیے گئے سو اب سموگ کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدامات جو ہیں جو کیے جا رہے ہیں کیا یہ اناف ہیں یا اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے آہ یہی ٹائم ہے جاؤ سب بہت شکریہ جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے روگ کیا روگ بنتی جا نہیں رہی ہمیں لگ گیا یہ روگ اور اس میں جس طرح سے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ابھی اور یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا جب تک آپ لاہور شہر کو اب یہ بات کرنا بڑا آسان کام ہے لیکن اس پر عمل درامت بڑا مشکل ہے جب تاکہ آپ لاہور کو کم از کم پندران روز کے لیے ٹریفک لیس نہیں کرتے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ دروں میں بند ہو جائیں آپ کی یہ جان نہیں چھٹنے والے اس سے وہ بات کریں جو ممکن ہے اب فوگ آنا شروع ہی ہے اور فوگ کا جو ایک خوشبو ہوتی تھی اور فوگ کا اپنا ایک وہ سہر ہوتا تھا اب وہ بھی سارا سموگ کی نظر ہوتا چلا جائے میرے پاس ایک تجویز ہے کیونکہ روز سب کو تجویز کے بعد کانٹیو کرنے میں آسانی ہوگی کہ اگر آپ تیس پینٹیس کروڑ پی اچھے کے علیل تلولوں پر خرص نہ کرواتے آپ تیس پینٹیس کروڑ کے دودھ کے ڈبوں پر تصاویر نہ لگواتے آپ تیس چالیس کروڑ کے دیگر کاموں میں نہ کرتے تو بیس پچیس کروڑ سے اگر سموگ کیلئے بارش کروالیتے مسلوئی بارش تو اس پر کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ ساری لاہور کی مطلب کہ ایٹی پرسنٹ آبادی یورپ میں تفریح کرنے کے لئے ان سموگ کے دونوں میں نہیں جا سکتی تو میرا خیال ہے یورپ بہت دور کی بات ہے ہم اسلام آباد نہیں جا سکتے تو اب اس کے بعد اب تجویز اب روز سب تجویز کانٹیوی کرے ایک تو آپ کی جو بات ہے بارش والی اس یہ سوال ہوا تھا ریسنٹی جو سینئر میرسٹر ماری مورنگزیب صاحبہ سے تو اس کے لئے انوائرمنٹ کا وہ بارش والے بادل ہیں ان کا کہیں آس پاس ہونا بڑا ضروری ہے میں نے تو کل ازما صاحبہ کو کہے یہ جتنا لائٹوں کا پیسہ لگا ہے اتنا پیسہ درخت ایک ایسا فیکٹر نکال لیا جس کو آپ اور میں انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے کہ اوپر بادل ہے کہ نہیں ہے ہم تو ایسے نہیں دیکھ سکتے سموگ ہیتنی ہے جتنی سموگ ہے آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس میں بڑا سریئس لی اس پہ ہم گزشتہ روز بھی بات چیت ہوتی رہی پھر نئی پبندیوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جو ڈسینز ہیں اس حوالے سے مارکیٹس کو بند کرنے کے حوالے سے تو اس میں ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں جو کام ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے ساری چیزوں کو کہ جو ہی شام ہوتی ہے تو لاہور شہر میں کوئی تیرہ سے سترہ ہزار تک جو بھٹیاں ہیں وہ ایوریج اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک بھٹی پہ باربی کوئی جو بڑے مزے سے ہم کھاتے ہیں تو ایک بھٹی پہ پانچ کلو کوئلہ جل رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کو اگر آپ ضرب دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سو ٹن جو کوئلہ ہے وہ کسی انڈسٹی کو مجھے نہیں سمجھاتی کونسی دجا سموکت بڑھنے پانچ کلو ہزار روپے دھیاری کمانے والے سے گورنمنٹ مقابلہ کر رہی ہے اپنے پروجیکٹس پہ کام نہیں رکھا رہی ہے آپ یقین کریں میں ایڈا پروٹ سے آتا ہوں آپ یقین کریں کہ وہاں سے جب آئیں گے آپ رستے میں ایک ہسپیٹل بن رہے ہیں بڑا ایک نامور ہسپیٹل بننا شروع ہوئے ہیں اس پہ سینکروں کے قریب پہ مٹی نکال کے ایکسیویشن کی جا رہی ہے مٹی اڑاتے ہوئے ٹرالے جا رہے ہیں کوئی ایسو پیز نہیں اپنایا جا رہے ہیں تو ہم ایک پانچ سو ہزار کمانے والے چھوٹے بارگو تو دھاری دھار کو کیوں پکڑتے ہیں بلکل آپ کی بات یہ درست ہے میں کہتا ہوں ہم بجو ہاتھ سے نکل جائیں کیا بجو ہاتھ سب چھوڑ دیں آپ بجو ہاتھ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں یا آپ کچھ ہنگامی کرنے کی ضرورت ہنگامی تو پھر یہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوویڈ کے حوالے سے لوگ ڈاؤن لگا تھا تو آپ کا سارا جو آسمان تھا وہ نیلا نظر آنا شروع ہوا تھا اور اس سے بہت فڑا ٹریفک کی کنٹریبیشن بہت زیادہ ہے یہ آپ کو بات سب کو پتا ہے سب کو یہ پتا ہے تو اس میں جتنا کردار گورنمنٹ کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کردار ہمارا اپنا ایک کومنٹ چاہیئے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے یہ موٹر وے پر سماغ ہے کہ فاغ موٹر وے بھی بند ہے کچھ حصوں میں موٹر وے پر فاغ آ چکی ہے کیونکہ جنون سیزن ہے نومبر دسمبر کا فاغ آ رہی ہے ہمارے پر فاغ اس لئے نہیں آ رہے کہ اوپر ایک اس طرح کے جو آپ کے تابکاری والے آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں سموک کی ضرورت میں زہریلی وہ موجود ہیں اس کے لئے فاغ نہیں آ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے ہم فاغ بھی دیکھنے کے لئے نہ سورت کی کلیے آ رہی ہے نہ فاغ آ رہی ہے سو یہ سورتحال ہے جی ابھی موسم کی موٹر وے جن لوگوں نے جانا ہے جی وہ پہلے پتا کر لیں تاکہ آپ تکلیف سے بچ سکیں کچھ حصوں سے آپ بتا رہے تھے کہ رنگ روڈ کو بھی بند کی آ رہی ہے اگر آپ یہ تمام معلومات لے کے جائیں گے تو پریشانی سے بچ سکیں گے ہم بریک کے بعد آپ سے ساتھ ہوں مجھے 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 بجلی سہولت پیکج دورے نایپ کی طرف آئیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہے جی یہ بجلی سہولت پیکج بس دیکھیں بجلی سہولت پیکج جیسے ہی ہے جس طرح دیگر سہولیات نے پہلے آپ کو بتا ہے بھی دو سو یونٹ پالا کام کیا گیا پھر بتایا پھر بتایا گیا فائدہ تو گوا تھا لوگم ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقتی فائدہ تھا لوگوں کو کلیر کلیریٹی Nieke دی گئی پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہ صرف چند ماہ کیلئے ہوگا یا دو ماہ کیلئے یا تین ماہ کیلئے ہوگا لیکن لوگوں نے بڑی امیدیں لگا لئے انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے لیکن اس پیکج میں اس پیکج میں یہ بھی تھا کہ آپ دوستو یونٹ استعمال کون کر رہا تھا پیک بیس تھے گرمی تھی حبس تھی چھوٹا سی چھوٹا بندہ دکاندار بھی ایسی کی طرف جا رہا تھا ایک گھر میں اگر آٹھ پندے ایک کپے میں ایسی لگا کے وہ آٹھ سوتے تھے اور اس پہ وفاقی حکومتی کورا سا آسان سمجھا دے لوگوں میرا خیال ہے کہ آسان میں تو بہت زیادہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے بہت زیادہ فائدے نہیں ہوں گے لوگوں کو اپنی جو کنونشنل اور اپنی ریزیجنشل منیجمنٹ جس طرح ہم کرتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے وہ دل میں کئی دفعہ فریج بند کر دیتے ہیں پانچے گھنٹے پہ فریج دوبارہ چلا لیتے ہیں تو پانچے گھنٹے جو اس کے اپنی کونک سور ہوتی ہے پاہدانہ بڑی سنتوں کو پانچے گا میں یہ بات کی طرح بھارا تھا کہ جو آپ چاہیے نا کہ چھوٹے لوگوں کو عام لوگوں کو ہم جیسے کاروباری اور ترخالدار لوگوں کو وہ نہیں پاہتے ہیں آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھایا سمجھا دیں اس کا مطلب بڑا سوکھا ہے اب رو سکر بیٹ پی تم بیٹ کرا رہی ہوں اس کا مطلب بڑا سوکھا ہے یہ پیکیج وہ ہے کہ اگر آپ دو سو یونٹ استعمال کر رہے ہیں یا دو سو سے کم استعمال کر رہے ہیں تو پرائیم نیشن صاحب نے یہ ترغیب دی ہے کہ آپ پانچ سو یونٹ استعمال کریں یعنی اپنے جو آپ کے جو ایسیز ہیں ان کو سردیوں میں بھی استعمال کریں اپنے جو ہیٹرز ہیں ان کو ٹونٹی فورا استعمال کریں اضافی بجلی استعمال کریں گے تو یعنی جب نومن تیل آئے گا سمجھ دیں اور تب تک آپ اور اگر اس میں کوئی پولیسی تبدیل ہوگی یا آئی ایم ایف تو رونا رو دیا گیا تو پھر گردے بیچ کے آپ بل دیں گے آپ نے دیکھتی آپ نے نورملی یہ گھر کے تین سو تک یونٹ استعمال ہوتے ہیں اب اگر آپ نے ریلیف دینا ہے پانچ کا دس کا پندرہ کا آپ فکس کریں اس پر اضافی بجلی استعمال کریں گے یعنی جتنی بجلی آپ پچھلے سال استعمال کرتے رہے نورملی سردیوں میں بجلی کا استعمال تو پچیس فیصد رہ جاتا ہے نا گرمیوں کے مقابل میں پنکے بند صرف واشنگ مشین چلتی ہے لائٹس اور استری اور ساتھ میں فریج اور ٹی وی یہ پانچ چیزیں چلتی ہے آپ کو نظر آتی ہیں ہر گرمی ہے اب بجلی کے ہیٹرز تو بہت کام استعمال ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے اسی وعے سے بھی نہیں لوگ استعمال کرتے کہ بل بڑھے گا اور پچھلی سردیوں میں یاد ہے کمپین چالی تھی کہ سردیاں ہیں آپ گیس ایٹر یا بجلی ایٹر کی بجائے گرم کپڑے استعمال کریں اور اب کمپین چال دی ہے کہ آپ بجلی زیادہ استعمال کریں میرا یہ خیال تھا کہ یہ فیکلی کی ناؤنس ہونے والا تھا کہ آپ سلاب سسٹم میں کوئی ختم کر کے ڈیفرنس آپ ریلیف دیں گے آپ دو سو والی سلاب، تین سو والی سلاب، پانچ سو والی سلاب سے نکال کے پانچ سو تک یکسا یونٹ کر دیں گے تو لوگوں کو پراپر ریلیف ملے گا چاہے وہ چھوٹا کرزیومر ہے، بڑا ہے، تاجر ہے، ترخواہ دار ہے، نوکی ہے، دھیاڑی دار ہے، پھل بیچتا ہے، سب کو فائدہ ہوگا مطلب ہے کہ یہ تو صرف آپ اپنی جان چھوڑا ہے یہ سے ان کو فائدہ ہوگا جو میکسیمم بجلی استعمال کریں گے دو سو، اب اس میں اور بھی ہے نا کہ آپ نے پرائسیز کم کر دیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں پانچ روپے اضافہ، تین روپے اضافہ اور جب کبھی دو دفعہ میری نظر یہ خبر گزری ہے، ستاسی پیسے کم ہوگی اور اس کے بعد ایک روپے چودہ پیسے کم ہوگی تو یہ اس طرح کہ جب آپ بڑھاتے ہیں بجلی یا فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں جب بڑھاتے ہیں اب بھی بھی پیٹرول جو ہے وہ یعنی آپ لوگ پر اس اہولت پیکچس سے مجھے خوش نہیں نظر آتے یہ تو بس دکھانے کے اور ہیں بلکم بیک ونس اگین خبر یہ ہے کہ جی سوا پانچ عرب سے انیش شہروں میں سیف سیٹی کیمرے لگانے کے منظوری دیکھئی ہے راو صاحب وقت کم ہے دیکھیں بڑی اچھی بات ہے آپ اپنے شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک دماد ایک دماد کو یقینی بناتے ہیں سیف سیٹی کے حوالے سے میں مجھے یاد ہے اس کی جو سب سے پہلی پریزنٹیشن ہوئی تھی رانہ سناولہ اس وقت وزیر قانون تھے انہوں نے پریزنٹیشن دی اس نے انہوں نے بتایا کہ آٹھ ہزار ایک سو یا آٹھ ہزار چار سو کیمرے لہور شہر میں لگانے جانے رہے ہیں جس میں پورے شہر کو اکھار دیا گیا تھا اور ابجیکٹیو یہ تھا کہ شہر کو محفوظ بنانا ہے جس پر سبھی لوگ متفقی ہیں تمام مقاتبے فکر یہ چاہتے ہیں کہ شہر محفوظ ہو لیکن اس کے بعد آئے روز ہم یہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ اگر کہیں سے فٹیج کی ضرورت پڑ جائے تو وہ پورا ایک ہرکولین ٹاسک ہے جس کو پورا کرنا جو سائلین وہ مشن ایمپوسیبل کی طرح ہے ایزی ایکسیس نہیں ہے اس کے علاوہ سیف سٹی کا جو سارا فوکس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے بجائے وہ ایچ لاننگ کے اوپر ہے اور ایچ لاننگ کو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے ایچ لاننگ کر کے بھی اگر کچھ حالات ٹرافک کے بہتر ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہو رہے ٹرافک کو بہتر کرنا نہیں چاہتے اب مجھے بتائیں کہ ان کے ذمہیں چیپ نیسٹر نے لگایا کہ تجاوزات کی نشاندہی کرنی ہے اگر آپ کے کیمرے ایفیشنٹ ہیں تو کیا پھر آپ کو چلان لائن اور لین کی خلاف ورزی تو بڑی نظر آتی ہے آپ کو تنگ جو بزار سکویز ہو چکے ہیں جو مرکزی شہرائیں سکڑ چکی ہیں اور جن کے فٹپاتوں پر قبضیں ہیں کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتے دورین آیا پھر کس چیز کا سیف اچھا دیکھیں مجھے حکومت سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ کیا جو پیچھے گوجران والا ملتان اس طرف ریجن میں جو پہلے گورنمنٹس کام کر رہی تھی سیف سیٹی میں وہاں پہ کتنی پرسنٹ آپ نے کامیابی کر لی کیا وہ ہنڈر پرسنٹ آپ نے اس کو موبلائز کر کے وہاں پہ سارے کیمروں کو آپ نے آپ نے آپ نے اپریشن کر دیا کیا ان کو سیف سیٹی کے ماسٹر کنٹرول روم سے آپ نے منسلک کر دیا کیا میں یہاں بیٹھ کے لاہور کے سیف سیٹی کے کنٹرول روم میں گجران والا کے حالات گجرات کے حالات آپ کے ملتان کے رہیمیار خان کے جو کر سکتے تھے وہ کر لیا اگر وہ کر لیا تو پھر آپ یہ پانچ اربیز یوٹلائز کر لیں لیکن اگر یہی حالات ہونے ہیں اور سیکنڈ بھی لاہور کی صرف بات کریں تو ابھی والے کیمروں کی سیٹوئیشن بتا دیں کہ کیا ہے ابھی بہت سیٹوئیشن جو ہے وہ بری ہے ہاں ہنڈر پرسنٹ یوٹیلیٹی نہیں ہے تو پھر یہ پانچ ارب لگار کے مزید آپ کیا کرنے جا رہے ہیں چلیں جے سکری پرسنٹ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر کچھ کرے بہت بہت شکریہ ہم بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد جوائن کریں گے شائر مشرق مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش ہے ایک سو سن تالیس ماں سو مزار اقبال پر وقتن فوقتن ہم شخصیات حاضری کے لیے جا تو رہی ہیں لیکن کچھ لیمٹیڈ کیا گیا ہے جو اقبال دے کے حوالے سے تقریب تھی ان کو موطل کر دیا گیا کیا آپ کو پتا ہے کہ شہر میں سموک کی وجہ سے کچھ صورتحال جو ہے وہ سنگین ہیں سکول کالیج انیورسٹریز بند ہیں تو اس وجہ سے ان تقریب کو بھی لیمٹیڈ کیا گیا ہے خیر اتنا بڑا آج دن ہیں اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے مفقر پاکستان شاعریں مشرق اتنے سارے خطاب ملے علامہ اقبال کو اس پہ بھی ہم کچھ ان کی پرسنالیٹی کے حوالے سے کچھ پاکستان حاصل کرنے میں ان کی کاوش ہے کیا رہی وہ خواب جو دیکھا علامہ اقبال نے وہ جب ہمارے سامنے آیا تو وہ بہت ساری چیزیں لے کر آیا جو ہم سب کے لیے آج آزادی کا سبب بنی ہیں ہمارے ساتھ محقق موجود ہیں ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب ان کو ہم بلکم کیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے کچھ اقبال کی پرسنالیٹی کی میں چاہوں گی چیدہ چیدہ خصوصیات پر آپ روشتیں ڈال لیں اقبال ایک اپنے وقت کا بہت ہی ذہین شخص وری خوش قسمتی مسلمان اور ان کی شخصیت کی اتنی تہہیں ہیں اتنی ڈائمنشنز ہیں ایک قانوندان بھی ایک شاعر بھی ایک مفکر بھی ایک فلسفی بھی ایک سیاستدان بھی اور میں تو انہیں صوفی بھی مانتا ہوں کہ وہ ایک کیونکہ مولانا روم کو وہ اپنا استاد مانتے تھے تو یہ بہت سی ڈائمنشنز ہیں ایک اقبال کی پرسنالیٹی کی اور ان کو کسی ایک زاویے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی پرسنالیٹی اس میں پوری نہیں آتی اور پھر یہ سب کی سب چیزیں ان کی شاعری پہ آکے مرکوز ہو جاتی ہیں چاہے وہ ریلیجس تھوٹ ہو چاہے جو مسلم یوت تھی ان کو جو جگانا چاہتے تھے یا جس قسم کی ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور مطلب دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر پہت زبردست پہت زبردست مطلب یہ جو خودی والی بات ہے نا یہ آپ کو اندر سے جگہ دیتی ہے اور واقعی کسی مقام پر بھی پہنچا دیتی ہے خودی بھی ایک بڑا دلچسپ کانسپٹ ہے سید نظیر نیازی جو کہ اقبال کے بہت بڑے مدداہوں میں سے ہیں اور اقبال تو انہیں بہت سی کتب بھی تحریر کی ہیں وہ ایک قرآن کانفرنس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اشتیاق تھا کہ میں اقبال سے پوچھوں کہ یہ جو فلسفہ خودی ہے اس کی اساس کیا ہے یہ شروع کہاں سے ہوا اس نے جنم کہاں لیا کہ کہاں سے آپ کے ذہن میں یہ فلسفہ خودی کہاں سے آتا ہے اور یہ ہے کیا تو کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اظہار اقبال سے گاہے گاہے کرتا رہتا تھا ان سے گزارش کرتا رہتا تھا ایک روز اقبال نے کہا کہ چلو کل صبح آ جانا میرے گھر تو اگلے روز کہتے ہیں میں بہت خوش پہنچ گیا اقبال کے ہاں تو میں ان سے پوچھا کہ جی آپ نے بتایا کہتے ہیں کہ سامنے تاک پر قرآن مجید پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو قرآن لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ سورہ حشر کھولیں اور اس کی آیت نمبر انیس پڑھیں تو کہتے ہیں میں نے سورہ حشر کھولی اور آیت نمبر انیس پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اور ان جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی اور یہی فاسقین ہیں یہ اللہ بھول چکھ ماف کرے کچھ اس طرح نہیں اس مفہوم کا ترجمہ بنتا ہے تو اقبال نے پھر یہ بتایا کہ یہ ماخذ ہے یہ وہ آیت ہے جس سے میرے ذہن میں میرے وجود میں فلسفہ خودی نے جنم لیا کہ اللہ سے جب آپ غافل ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو آپ سے غافل کر دے گا اور پھر وہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ آپ کو کیسے آپ سے غافل کرے گا وہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ جو خدا سے غافل ہوتے ہیں وہ نہ تو کھانا پینہ چھوڑتے ہیں نہ سیلف کیر چھوڑتے ہیں نہ کپڑے پہننے بھولتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو بھول جاتے ہیں وہ اقبال اس کو اساس کہتے ہیں خودی کہتے ہیں روح کہتے ہیں کہ آپ اس ایسنس سے غافل ہو جاتے ہیں جو آپ کے اندر آپ کی اساس ہے تو فلسفہ خودی خیر وہ تو بیان کرنے کے لیے شاید گھنٹوں چاہیے اور میری وہ مجال بھی نہیں کہ میں اس کو اس کو وہ کر سکوں لیکن یہ کچھ جو میں نے تحقیق کی کچھ تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ آپ اگر اللہ کے اوپر آپ کا ایمان ہے آپ اللہ کے حکامات کو بھول نہیں رہے رب کو بھول نہیں رہے تو وہ کہیں ایک چھوٹا سا دیا ہلکا سا آپ کے اندر ٹمٹماتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے وہ بھی جلتا رہتا میں کہتا ہوں کافی ہے کسی وقت بھی پاکستان کے قیام تک جو اقبال کی کامشے رہی ہیں جو خواب انہوں نے دیکھا ذرا اس پر بھی روشن ڈالی اقبال بطور سیاستدان اب آپ دیکھئے اقبال کی جرنی کہ وہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے پھر گرمنٹ کالج لہور میں پڑھا پھر اس کے بعد انگلستان کی امرج یونیورسٹی میں ٹرینیٹی کالج وہاں سے قانون پڑھا پھر میونک گئے وہاں جا کے فلسفہ پڑھا ٹھیک ہے اب یہ سب کچھ ان کے اندر پکرا ہے اور وہ واپس آتے ہیں برے صغیر آتے ہیں پاکوہند آتے ہیں اس وقت تو خیر برٹیش انڈیا تھا وہ آتے ہیں اور مسلم لیگ کی سیاست میں وہ شامل ہو جاتے ہیں انیس سو ستائیس میں جو پروینشل اسیمبلی ہے اس کے رکن بھی منتخب ہوتے ہیں اور پھر الہباد میں ایک جلسہ ہوتا ہے مسلم لیگ کا اور اس سے خطاب کرتے ہوئے اقبال وہاں پر بیسے تو لوگ دو قومی نظریہ کو کوئی کہتا ہے کہ محمد بن قاسم سے شروع ہو گیا کوئی کہتا ہے سر سید احمد خان سے شروع ہو گیا لیکن اصل میں جو بنیاد ہے دو قومی نظریہ کی وہ انیس سو تیس کا خطبہ الہباد ہے جہاں پر کہ اقبال نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ دو الگ الگ ریاستیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی الگ اور جو ہندو پوپلیشن ہے ان کی الگ آبادی کے تناسب سے جن سوبوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر ان کو ملا کے مسلمانوں کی ایک ریاست بنا دی جائے اور جہاں پر ہندووں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر ایک ہندو ریاست بنا دی جائے تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ برے صغیر میں یہ جو بریڈش انڈیا ہے اس کی ہسٹری میں کسی شخص نے ایسے دو ٹوک الفاظ میں اس طرح دو قوموں کا نظریہ پیش کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو برے صغیر میں بستے ہیں ان کا ان کی ثقافت مختلف ہے ان کا مذہب مختلف ہے ان کا رہن سہن مختلف ہے کھانا پینہ مختلف ہے اس لیے ان کو اکٹھانا رکھا جائے ان کے لیے دو الگ الگ ملک بنائے جائیں اور پھر الحمدللہ اور پھر یہ کہ قائد اعظم پہلے کانگریس میں اور پھر ان کا خیال کچھ اور تھا لیکن جب انہوں نے قریب سے دیکھا کانگریس کی سیاست کو ہندووں کے نظریے کو تو وہ بھام کہے کہ یہ تو غلط چیز ہے اور پھر ایک وقت آیا کہ قائد اعظم انگلستان چلے گئے اور وہ اپنی وقالت کرتے رہے اور پھر اقبال ان کو خطوط لکھتے رہے اور اقبال نے ہی انہیں پرسویڈ کیا کہ you come back to India come back to British India fight for Muslims you are needed there ایسا نہیں ہے آپ کا ایک رول ہے جو آپ نے play کرنا ہے اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا صحیح تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک تو یہ نظریہ اور اس کے بعد انہیں علم تھا غالبا کہ جنا صاحب قائد اعظم is the right man for this job ان کو پرسویڈ کرنے میں بھی علامہ اقبال کا بہت بڑا رول ہے شائر مشرق کی شائری پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے شائر مشرق اور شائر مشرق کا خطاب انہیں کیوں بھی آگے دیکھیں اقبال کی جو شائری ہے ایک تو جو ان کا فارسی کلام ہے وہ ایک اپنا درجہ رکھتا ہے اور شائر مشرق اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ان کا پی ایش دی کا تیسز تھا وہ بھی میٹا فیسکس ان پرشیا اس کے اوپر تھا مجھے مجھے اگزیکلی مجھے اگزیکلی مجھے اگزیکلی مجھے اگزیکلی بہت بھی میٹا فیسکس ای ایوالوشن ای ایوالوشن ایوالوشن پرشیا تو جو مشرقیت ہے اقبال کاشخر کی بات بھی کرتے ہیں اقبال کابل کی بات بھی کرتے ہیں اقبال فارس کی بات بھی کرتے ہیں مولانا روم کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں اور ہندوستان کے اندر بیٹھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کی بات بھی کرتے ہیں مسلمان نوجوانوں کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ پورا مشرق جو ہے نا یہ اقبال کے سینے میں آپ کو دھڑکتا واہ دکھائی دیتا ہے وہ جس وقت بات کرتے ہیں تو وہ صرف اس خطے کی بات نہیں کرتے تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ کیا مجھے بھول ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نواز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف آیاز میں مطلب آپ جس وقت جاتے ہیں تو آپ کو آیاز بھی دکھائی دیتا ہے غزنبی بھی دکھائی دیتا ہے آپ کو ولانا روم دکھائی دیتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے صاحب نیل کہاں سے ہے آپ دیکھیں ایجپٹ سے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خوا کے کاش لے پھر مسلمان نوجوانوں کے لیے وہ آپ کو وہ شاہین جو کہتے ہیں کہ ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے اور پھر اقبال کو یہ بھی بہت شکوہ گلہ تھا کہ آپ نے مذہب کے بارے میں جو بھی چیز پوچھنی ہے وہ آپ چلے جاتے ہیں ملہ کے پاس اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ مول صاحب یہ بتائیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولوی تو آپ کو ایک گائیڈنس دیتا ہے لیکن تمہیں کچھ اور بننا ہے تمہیں مومن بننا ہے کہ ہے دونوں کی آزان اسی ایک فضاء میں ہے دونوں کی آواز اسی ایک فضاء میں ملہ کی آزان اور ہے مومن کی آزان تو وہ ایک پھر ایک اتنی بڑی آپ کیا اس زمانے میں بات کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جب ان نے شکوہ لکھی کہ اللہ میاں سے شکوہ کیا بطور مسلمان امتی کے کہ دیکھیں ہم نے تو یہ بھی کیا ہم نے تو یہ بھی کیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب ہم کیوں زوال پذیر ہیں اور ہم کیوں تنظلی کا شکار ہیں آپ کو ہم سے محبت نہیں رہی کیا ہم آپ کی قوم نہیں ہیں کیا ہم آپ کے بندے نہیں ہیں تو لوگوں نے اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگائے اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر جب انہوں نے جواب شکوا that was his master stroke that he replied in God's words کہ بھئی وہ تو تھا آپ کی آبات ہے مگر آپ کیا ہیں تو وہ میں اقبال سپیکس ہی سپیکس for the entire eastern people i think وہ پورا مشرق جو ہے وہ اقبال انہ سب کے بارے میں بات کرتا ہے بلکل ہے شائری میں وہ دکھائی دیتی ہے بلکل اور شائری ایک میرے خیال سے وہ جس کو آپ کہتا ہے کہ جس میں آپ کو زندگی کے ہر سبجیک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لیسن مل جاتا ہے اس سے رلیٹے تو یہ شائری ایک میسیج چاہی ہے آج کے دن کی منا میرا میسیج یہی ہے کہ ہم اب پرابلم یہ تھوڑی سی ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر چیزوں کے لیے ایک دن مقرر کر لیا ہے کہ ماں کا ایک دن ہے باپ کا ایک دن ہے محبت کا ایک دن ہے لیکن اقبال کا ایک دن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اقبال آپ کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی پہلے تو اقبال یہ کہتا ہے کہ آپ ذرا اسلام کو سمجھ لیجئے جائیے کھولیے قرآن ترجمہ اور کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی بشک اپنی ذات پر اس کو لاغو کرنے کی کوشش کیجئے تو اقبال کو پڑھئے نہیں سمجھ میں آتی تو انگریزی میں پڑھ لیجئے آج کل کے بچے کیونکہ انگریزی سمجھتے ہیں زیادہ کوشش کیجئے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ شاہین بنو جب وہ کہتا ہے کہ خودی نہ بیچو جب وہ کہتا ہے کہ اور امارت میں پیسے میں عزت نہیں ہے بشک غریب رہے لیکن عزت کے ساتھ کامیابی آپ کے کیریکٹر میں چھپی ہوئی ہے دنیا آتوماتکلی زیر ہو جائے گی باقی چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں بلکل یہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو تو خاص طور پر شکریہ ہم بریک کے بعد جوائنڈ کریں گے شکریہ ہمارے مہمان بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے اچھا جی ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی نہیں ہے اور ٹیلنٹ جب نکھر کے سامنے آتا ہے تو وہ بہت ہی زبردست شکل میں سامنے آتا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے اتنے زبردست ٹیلنٹ کے ساتھ آتے ہیں جو بچے اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں سو آج کے مہمان جو ہمارے ہی میں ان کا تعریف پہلے کرا دیتی ہے جو محمد موزن نازم ہے جو بڑی بڑی پرسنالٹیز کے انٹرویو بھی کر چکی ہیں سو آج میں کچھ ان سے باتیں کروں گی کچھ وہ میرے سے باتیں کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال چلے آپ کا جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک آپ ماشاءاللہ میں بلکل ٹھیک تھاکوں اتنی انٹرویوز کر رہے ہیں کہ باتیں کرنے کا شوق کہاں سے آیا انٹرویوز انٹرویوز کرنا اس طرح سے تھا کہ جب ڈیڈ گھر آتے تھے جب میں چھوٹا تھا ڈیڈ گھر آتے ہمارے سارے دن ابھی آ چھوٹے نہیں ہوں نہیں بڑے ہوگی یا میں بہت چھوٹا جب ڈیڈ گھر آتے تھے تو میں نے ان کو اپنی بات امتانیوں تھی میں نے پورا دن میں کیا کیا ہے کیا نہیں ڈیڈ آتے ہی نیوز دے اچھا میں ان کو کہتا ہوں ڈیڈ یہ سنے ڈیڈ کہتا ہوں ڈیڈ یہ دے ڈیڈ یہ دے ڈیڈ یہ دے ڈیڈ یہ دے میں لگا کچھ ایسا کروں ڈیڈ مجھے ہی دیکھے مجھے ہی سنے زبردست زبردست تو آپ نے کیا کیا کہ جی آپ نے کہا میں نے انٹرویوز کرنے تو انٹرویو کرنے کے لیے تو بڑا پڑھنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے جس پرسنیلیٹی کا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تو کس طرح ورکنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہاف انفرمیشن ڈیڈ ہاف میری ہاف ماما اچھا ماما ایک ساپ کے میری پروڈیوسر ہی ہے واہ پروڈیوسر ہی ہے زبردست دیکھا جی پوری فیملی جو ہے وہ مل کر کام کر رہی ہے سو ابھی تک کس کس کا انٹرویو کیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا کن میں سے نیوز اینکر میں سے پولیٹیشنز میں سے یا سنگل میں سے تینوں پہ بتا تو بھئی سب سے پہلا انٹرویو نیوز اینکر میں سے میں نے کیا تھا آریف امید بھٹی صاحب کا اچھا ہاں اور وہ میرے ایک صاحب کے ڈدو جان کی ایکوال ہے ہاں نیوز اینکر نہیں پروڈیوسر ہاں ہاں وہ ویسے پھر اس کے بعد عمران راز خان صاحب کا کیا پھر سوہے البرائیت صاحب جو ہمیشہ ہوتے ایک دن جیو کے ساتھ لیکن اس دن وہ وہاں پہ تھے ایک دن موزن کے ساتھ اس کے علاوہ واسیم ادامی صاحب کا کیا اور بھی کافی ساریر اچھا واسیم ادامی کا بھی کیا کیسا رہا انٹرویو بہت اچھے ساری انٹرویو سیکھا کیا ان سے ان کے پرسنالیٹی بہت اچھا اور ان کے بولنے کا سٹائل کیا بننا کیا بڑے ہو کے کیا بننا ہے جب میں چھوٹا تھا تب تو میرے کافی ساری گول سے نیوز آنکر بننا ہے فوجی افسر بننا ہے بلا 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 اس کے علاوہ اب جب ٹائم آیا ہے اب میں نے کچھ سوچا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ بس میں اپنے ڈیڈ کو سپورٹ کر پا ہوں کیونکہ میرے ڈیڈ میرے لیے انیس انیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں تو نہ میں ان سے جاتے ہوئے مل پاتا ہوں نہ میں ان سے جب وہ گھر آتے ہیں تب مل پاتا ہے کیونکہ میں آسٹین سویا ہوں سویا ہوں تو اب ڈیڈ جیسی گھر آئیں گے بیٹ پر لیٹیں گے سونے کے لیے ان کی ٹانگوں میں اتنی شدید قسم کی درد ہوتی ہے نا ڈیڈ ادھر ہو تو ٹانگیں مہار رہے ہوں گے اچانکس ان کی آب اکھلی نہ میں فوراں اٹھ کے ان کی ٹانگیں بھانے لگتا ہوں آپ کو بڑے ذمہ دار بچیں اچھا اب کچھ پرسنالیٹیز تو ایسی ہیں کہ مجھے پندرہ سال ہوگے اس فیلڈ میں تو میں ان کا انٹرویو کرتے ہوئے درتی ہوں سہیل وڑائچ صاحب ہمیشہ سے ہمارے استاد ہم انہیں کنسیڈر کرتے ہیں آپ نے کیسے انٹرویو کر لیا کیا کیا کچھ پوچھا ان سے ان سے کافی سارے سوالات پوچھا تھے اب تو میں بھول بھی گیا بہت بہلے کیا تھا صدقہ ایسے انہوں نے اپریشیئٹ کیا بہت بہت اور آئی جی صاحب سے بھی انہوں نے کفتگو کی کیسا رائیو تھے وہ تو ایسے تھے جیسے پتہ نہیں دو بچھڑے بھائی ملے ہوں کئی سالوں بعد آئی جی صاحب کے بارے میں سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ آئی جی صاحب بس جس سے بھی ملتے ہیں بس اسی کے حقے رہ جاتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کلاس میں کیسے سٹوڈنٹ ہوئے کلاس میں اچھا ہوں کافی اچھا ہوں مجھے پتہ چلا کہ آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں نہیں کانا سنا دو کس کا سنا ہے آپ بتا جو مزی کانا سنا دو جو آپ پچھاتے ہیں سنا دو نی میں حق دی کمائی وچ گیڑے کردہ گیڑے کردہ گیڑے کردہ نی میں حق دی کمائی وچ گیڑے کردہ سالے مچ دے شریغنے پر آڑ مان دے تیرے شہر دی پولس مائنو تھیفی آخ دینی تیرے ہوت دینے مونڈے مینو گاؤٹ ماردے شہر دی پولس مائنو تھیفی آخ دینی تیرے ہوت دینے مونڈے مینو گاؤٹ ماردے کال جاس ٹائنگ وچ یار گیڑے نی یار نال رکھو میروں یارو میرے نی جیڑے جیڑے سی کے سالے تاؤنا چک دے آلا بے خلاس باجے انٹی آدے بیلنی ہو ایک خچے کچون دینے راوندے مٹھیے تیرے شہر دی پولس مائنو تھیفی آخ دینی تیرے ہوت دینے مونڈے مینو گاؤٹ ماردے زبردس زبردس کیا ہے جا نائن اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ بھی آپ بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ بہت بڑی ہونا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگیت آفرمائے شاعری آتی ہیں کوئی ایک آداشی سنا دو اس کیا تھا ہم نے بھی ہم بھی راتوں کو جاگے تھے اس کیا تھا ہم نے بھی ہم بھی راتوں کو جاگے تھے تھا کوئی جس کے پیچھے ہم نگے پاؤں بھاگے نو سال کی عمر ہے تو راتوں کو کب جاگے بھئی یہ تو شہر ہے سچے منیوں بھا میری میری تانے ایسے کبی نہیں ہو چالو جی اللہ ایسا نہ آئی کرے کبھی تو انٹیویو اگر کسی سے کرتے ہو تو پلان کویسٹن کرتے ہو پہلے بڑی زبردست بات ہے یہ ہم اب آ کر خود سے سوال کرنے لگے ہیں تو آپ پہلے سے میرے سے کیا سوال کرو گے اگر میں کون چلو میرا انٹرویو کرو 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 آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے محنت تو ہر فیلڈ میں جانے کے لیے کرنے پڑتی ہے جس بھی کسی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے محنت کے بغیر نہیں آپ جا سکتے تو میں نے بڑی محنت کی تھی پہلے پریکٹس کی پھر بہت ساری چیزیں سیکھی نیوز دیکھی یہاں پر آکے پریکٹس کی کافی محنت کرنے پڑتی ہے اس فیلڈ میں آنے کا شوق تھا یا پھر کسی سے متاثر ہو کر نہیں ایکسیڈنٹلی ایسے ہی بس ایسے ہی نہ شوق تھا نہ متاثر ہو کر نہیں بس انٹرنشپ کی کیونکہ کورس کا حصہ تھی اور اس کے بعد آکے بس سٹارٹ کر دیا آپ سے ایک مسوم آنا سوال کرو تھوڑا مسوم کرنا زیادہ یہ پوچھنا تھا کہ بچپن میں سرارتی تھی یا مسوم سی بچی میں اب بہت مسوم ہوں کی بچپن میں بہت شراعتی تھی ہر باندا یہ ہی کہتا ہے جب شرارتوں پر سب سے زیادہ مار جب شرارت کر式 ہی سب سے زیادہ مار کہتے ہیں اس سے بڑھتی گئی بابا یا ماما سر ایم ماما سے بڑھتیô ایم ماما سے تود Ben J wedynkiemすگ بہتی خریص انzte LIN?", بھی بھرت سرو فر طریقہ بھی مطلب بات سے بات اور پھر جواب کے ساتھ بات تو ماں کا کر دوگے بڑے اوکے واہ میں بڑی امپریس ہوئی ہوں تو آپ کے لئے بڑی ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیاب ہی جتنے آپ زبردست لگ رہے ہو اور جتنے آپ لگ رہے ہو کہ آپ اپنے مشن کو لے کے چلو گے تو انشاءاللہ مجھے آپ بہت آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہو کوئی میسیج دینا چاہو گے دیکھنے والے بچوں کو ہاں جی میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اتنا اتنی محنت سے پیسے کما کے آپ کو کھلاتے پھلاتے ہیں تو آپ بھی ان کا کیمہ مال لیا کریں ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے صرف یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بیٹا کھا لو سو جاؤ اور پڑھائی کر لو پڑھائی کر لو تو یار آپ ان کے بعد مال لیا کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی ممہ کہیں کہ بیٹا موبائل سائیڈ میں رکھ دو اور پڑھائی کرنے بیٹھ جا تو بھائی یہ کر لیا کرو کیونکہ ماں کے پیروں سالے جنت کے ساتھ ساتھ چپل ہوئی ہے بڑا زبدست کیسے دیا thank you so much good luck انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی